آج کے ووسا اسپیشل میں آپ کو دکھائیں گے پاکستان ڈے پریٹ نیو جرزی کا تفصیلی احوال دیسی بازار کی رونکیں ملی نغموں پر بچوں اور بڑوں کے شاندار ٹیبلوز پنجابی ثقافت کی اکاسی کرتے روایتی بھنگڑے استاد رفاقت علی خان اور ندیم عباس لونے والا کی زبردست پرفارمنس مہمانوں میں ایوارڈز کی تقسیم اور بہت گوچ پاکستان کے ستتر ویجشن ازادی کی خوشی میں نیو جرزی میں آکٹری روڈ پر پاکستان ڈے پریٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا پاکستان ڈے پریٹ میں نہ صرف نیو جرزی بلکہ مختلف ریاستوں اور شہروں سے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے خوشی کیس پروکار تقریب میں پہلے امریکہ اور پاکستان کے قومی ترانے پڑھے گئے اور اس کے بعد دونوں ممالک کے جھنڈوں کی پرچمک کشائی کی گئی پاکستان کے ڈے پریٹ کے شرکاں کے لیے شہائی پیلس کی طرف سے مفت حلوہ پوری کے ناشتے کا بھرپور احتمام کیا گیا جس سے سب ہی خوب لطف اندوس ہوئے تقریب کی ابتدائی نظامت نزہت اور مہانے سنبھالی شرکاں کو خوش آمدید کہا اور ان کا جوش وولولہ بڑھانے کے لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے اس موقع پر کمسن بچوں اور بڑوں نے بھی پاکستان کے تاریخی ملی نغموں پر شاندار ٹیبلوز پیش کیے پاکستان دے پریڈ میں روایتی دیسی بازار بھی لگا جس میں خوبصورت ملبوسات دیدہ زیب جیلری کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء کے سٹالز سجے ہوئے تھے اس موقع پر بچوں کے ساتھ ہلکے پھلکے سوالوں پر مبنی کوئی سیشن بھی ہوا باد ازن تقریب کی نظامت پریڈ کمیٹی کے بانی چیئرمن ڈاکٹر زبیر نے سنبھالی انہوں نے تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا خیر مقدم کیا ڈاکٹر زبیر اور ان کی اہلیہ سارا زبیر نے پریڈ کے منتظمین والنٹیئرز اور بالخصوص محروم سیم خان کی بہن ساجدہ اور بھانجے ہنان کی کعوشو کو سرہا میرزیز ہے وہ فانیم مددیس کے جھوڑے کچھنے ہی بارے ہاں نمتے کچھنے ہم اس کے لئے چاہتی وہ اینج نیس را جا کتھ عادت ہاں ہIII سنے ہاں ہوجاما وقت کرنے بڈر زیادہ کمال اجتے کچھنے لئے شیدت سے ہے اگرام بڈرزی کمیٹی اللہ کے دوستے ہیں اور کمیٹی اللہ کمیٹی اللہ کمیٹی بڈی دور کرنے سيدا با سلام پاکستان ڈے پریڈ میں پاکستان کے 77 یومِ ازادی کا کیک بھی کٹا گیا پاکستان ڈے پریڈ کے شرکہ کے لیے گرمہ گرم خانوں کے بھی سٹالز لگے ایسے میں بار بی کیو کا احتمام نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کی خوشبو نے سب ہی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اس موقع پر ڈاکٹر زبیڈ نے پریڈ کمیٹی کے چیئرمن ملک سلمان صدر مطین ابباز اور جنرل سیکیٹری کامران خان کو اسٹیج پر مدو کیا جن کی کوششوں سے یہ پریڈ منقید ہوئی شرکہ سے خطاب میں چینمن ملک سلمان نے حاضرین کو یومِ ازادی کی مبارک بات دی اور اپنی ٹیم کی ستائش کی میں خاص کر اپنی ٹیم کا بہت شکر بزار ہوں جنہوں نے یہ سب ڈیکوریڈ کیا سب کام کیے سب میٹنگیں ایڈ اینڈ کی اور رات اور دن اپنا ٹائم سرکی ہے ان کے لیے بہت بہت تاریاں ہو جائیں اس موقع پر پریڈ کمیٹی کے جنرل سیکیٹری کامران خان نے مہمانوں اور شرکہ سے اظہار تشکر کیا پریڈ کے بانی ٹرسٹیز محروم میاں عزیز اور سیم خان کو بھی یاد کیا ساتھ ہی ساتھ پاکستانی صفیر رزوان سعید شیخ سے درخواست کی کہ نیو جرسی میں کیمپ آفیس بھی قائم کیا جائے پاکستان ڈے پریڈ میں نیو یورک میں پاکستان کی کانسل چرنل آمیر احمد اتوزائی بھی شریفت تھے اس موقع پر پاکستانی صفیر رزوان سعید شیخ نے شرکہ سے خطاب میں کہا کہ ہماری تیوناتی چند سالوں کے لیے ہوتی ہے لیکن امریکہ میں مقیم آور سیز ہی دراصل پاکستان کے حقیقی صفیر ہے پاکستانی صفیر نے نیو آفیس لگانے کی یقین دہانی بھی کروائی ڈاکٹر زبیر کے بعد سیم خان کے بھانجے ہنان نے نظامت کے فرائز انجام دیئے امریکی خواتین آفیشلز کا تعرف کروایا ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین سیاست میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں اس موقع پر ریاست نیو جرسی سے منتخف پہلی پاکستانی نجات امریکی اسمبلی وومن شما حیدر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی نوجوان لڑکیاں اور خواتین نہ صرف انتظامی امور بلکہ سیاست کے شعبے میں بھی آگے آئیں پروگرام ووسا اسپیشن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا واپس آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام ووسا اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید جشن ازادی کی تقریب کے شرکہ امریکی اور پاکستانی بڑے بڑے پرچم اٹھائے دھول کی تھاب پر رکس کرتے اور بھنگنے ڈالتے اپنے مقررہ مقام کی جانب پریٹ کرتے چلے قبل عظیر پاکستان امریکی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کرکن محمد علی نے ذہنی صحت سے متعلق آگہی کے لیے ووک کا اعلان کیا جبکہ الرحمن الرحیم فاؤنڈیشن کے نوجوان نمائندے احمد کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کی غلط پالسی اور فیصلوں کی وجہ سے اپنے ملک کو بناب نہیں کرنا چاہیے پاکستان ڈے میں ملک کی ثقافت کے سب ہی رنگ دمائیا تھے اس موقع پر نیو جرزی میں برلنگٹن کاؤنٹی کے ٹاؤن ماؤنٹ لورل سے پہلی پاکستانی نجاد امریکی خاتون میئر فاؤزیہ جنجوہ نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کمیونٹی نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر نیو جرزی ہی میں منتقی پاکستانی اور بنگلہ دیجی نجاد امریکی خواتین نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو سیاسی میدان میں بھی اپنے قسمت آزمانی چاہیے پاکستان ڈے پریٹ کے روز نیو جرزی میں موسم بھی مہربان رہا شرکہ خاصے خوش دکھائی دیئے تقریب میں نیو جرزی کے ٹاؤن ایڈیسن کے میر سیم جوشی نے بھی حاضرین سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی اپنی تحزیب و ثقافت اور اقدار کے سفیر ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تقریب کے شرکہ کو محضوظ کرنے کے لیے موسیقی کا بھی بھرپور احتمام تھا مقامی فنکاروں نے ملی نقمے حاضرین کی سماعتوں کی نظر کیے تقریب کے شرکہ کا جوش و جذبہ خاصہ دیدی نہیں تھا ڈے پریٹ میں شریک نیو یورک سٹی کے ڈپٹی پبلک ایڈوکیٹ کاشیف حسین کا کہنا تھا کہ یقیناً آج بہت خوشی کا دن ہے سیاسی وابستگی سے بالتر ہو کر سب سلالی پرچم بلند کریں آج سیم خان کی بھی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے قبل ازیر پاکستان ڈے پریٹ میں شریک امریکی آفیشلز نے بھی کمیونٹی کو جشن ازادی کی مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک اور شہر ہم سب کا ہے اور ہم تمام کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جوugم محسوس ہو س divide پر پاکستان وہاں شمیز ہوا لگتا ہے اور اپنی ایم منہیں اگر ایما بہترین اور SAM کا نہ این سام کن ایساً لنہیں بہت 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 بھی اب oftenاً معشی بہت 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 ب livelihood ہداری کہ ہم ہاتی ہم نظام محمد والا دریافت بہت 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 بہتنام سارم جنان اس موقع پر دیگر امریکی آفیشنس نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی بطور امیگرینٹس اس ملک میں آئے محنت کی اور اپنا مقام حاصل کیا پاکستانی کمیونٹی میں آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو ہے پاکستانی کمیونٹر شباں کمیونٹ کرنے کا دیگر نی 디자 Harrison کمیونٹ 혜ینٹ اور جب Kosamیتا ہے ہاں سے دوری ہوتا ہے اور مہارن میں ، مہارنے والمہارن کے لئے صدای مہارنے والدار استیاد سورة بدای ایک تاراقرت سورة وقت جب سورة هم تکارا لمحارن جب سورة پاکستان ڈے پریٹ کے بانی چیئرمن ڈاکٹر زبیر اپنے مرہوم دوست سیم خان جو اس پریٹ کی رونک ہوا کرتے تھے ان کی اہلیہ اور بیٹی علیشہ کو بھی ودو کیا سیم خان کی فیملی کا کہنا تھا کہ اس پریٹ میں شرکت کرنا ہمیشہ بہت خوشگوار احساس ہوتا ہے پاکستان کے یومِ ازادی کے جشن میں شام ہوئی تو موسیقی کی محفل بھی سچ گئی معروف گلوکار استاد رفاقت علی خان نے مقبول فارسی کلام تو کجا من کجا سنا کر سما باندیا موسیقی بعد ازا مشہور فوق گلوکار ندیم آباس لونے والا نے بھی اپنی آواز کا جادو جگا ہے جس پر حاضری انچوں مٹھے موسیقی تقریب کی اختتام سے قبل امریکی آفیشلز اور پاکستان ڈیپ ریٹ کمیٹی کے منتظمین کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا موسیقی